ہائی گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو سیٹلائٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ سیٹلائٹ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے سیٹلائٹ کے بارے میں تو آپ نے جرور سن ہوگا ٹی وی نیوز میں اکثر سیٹلائٹ لانچ کی بارے میں سننے کو ملتا ہے جنہیں بھی انترچ ایجنسیوں جیسے ناسا اسرو کی دوارہ لانچ کیا جاتا ہے اُس دوران آپ کے مند میں یہ سوال جرور آئے ہوں گے کی آخر یہ سیٹلائٹ کیا ہیں اور انترچ میں کیسے اڑتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے آج انہی کے سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ کو سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے سیٹلائٹ کیسے کام کرتا ہے سیٹلائٹ کے پرکار آدھی کے بارے میں جانکاری دی جائے گی چلیے آگے بڑھتے ہیں بینہ کسی ویلم کے اور جانتے ہیں کی سیٹلائٹ سے جڑی جانکاریاں سیٹلائٹ انتریج میں موجود خوش وستو کو کہتے ہیں جو کسی گرہ یا دارے کے چاروں طرف پرکارماڈ کرتا ہے سیٹلائٹ یعنی اگرہ یہ پراکرٹی بھی ہو سکتے ہیں اور کرترم کو ہم آرٹیفیشل بھی کہتے ہیں جیسے چندرمہ پریتیوی کے چاروں طرف پرکارما کرتا ہے تو یہ پریتیوی کا سیٹلائٹ ہے اور پریتیوی سورے کی پرکارما کرتی ہے تو یہ سورے کا سیٹلائٹ ہے اسی پرکار انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی آئی ایس ایس ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو پریتیوی کی پرکارما کرتا ہے ہمارے سور منڈل میں درجنوں پراکرٹی اوبگرہ ہیں جو کسی نہ کسی گرہ کا چکر لگاتے ہیں یہی ہزاروں کی شندیاں میں آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو پریتیوی کی چکر لگاتے ہیں کچھ سیٹلائٹ پریتیوی کی فوٹو لیتے رہتے ہیں جس میں موسم بیگیانی کو موسم کے بارے میں جانکاری ملتی ہے جبکہ کچھ سیٹلائٹ دوسرے گرہوں سوری بلائے پولز آدھی اور کے اتتی اور آکھا سنگاؤں کی فوٹو لیتے ہیں ان فوٹو کی مدد سے بیگیانی کو سور منڈل اور پرامان کو اچھے سمجھنے میں مدد ملتی ہے آدھنے سیٹلائٹ کا استعمال مک کے طور پر کومنیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ٹی وی سیگنلز اور پون کالز کو دنیا بھر میں بھیجنا اس کے ساتھ ہی ٹوینٹی سے ادھک سیٹلائٹ کا ایک گروپ ہے جس کا استعمال گلوبل پوزیسننگ سسٹم یعنی جی پی ایس تیار کے لیے کیا جاتا ہے جی پی ایس کی مدد سے سیٹلائٹ آپ کو سٹک لکیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں چلیے آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کیسے کام کرتا ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ ایک سیلپ کنٹینٹ کومنیکیشن سسٹم ہوتا ہے جو پرتوی سے سگنل پراب کرتا ہے اور ریسپونس میں سگنل واپس پرتوی تب دیتا ہے ایک سیٹلائٹ کو اس طرح سے ریجائن کیا جاتا ہے کہ وہ تائیں کیے گئے اپنے آپریتنل لائف کے دوران انپریچ کے پرتکول واترون کو سہن کر سکے جہاں اس کا سامنا ریڈییشن اور اتدھک تپمان سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سیٹلائٹ ہلکا ہونا چاہیے کیونکہ لانچنگ کا خرج سیٹلائٹ کے وجن پر ہی نیور کرتا ہے اس لئے ان سبھی مشکلوں سے نپٹنے کے لئے سیٹلائٹ کو ہلکے اور مجبوط دھاتو سے بنا ہونا چاہیے انپریچ میں سیٹلائٹ کے رکھ رکھاؤ یا مرمت کی سمبھاؤنا نہیں ہوتی ہے اس لئے اس کا 99% سے ادھیک بشوشنیتہ پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے سیٹلائٹ کے پارٹس اس کے فانکشن کے آدھار پر الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ کمپوننٹس لگ بگ سبھی سیٹلائٹ کے کامن پائے جاتے ہیں جو کچھ اس پرکار ہیں اس میں سب سے پہلے انٹینہ انٹینہ سسٹم کا استعمال پرثیبی سے سگنل پراب کرنے اور واپر سٹانس میٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس میں جو دوسرا سسٹم ہے آپریشن ہارڈ کہہ سکتے ہیں کمانڈ اور کانٹرول سسٹم سیٹلائٹ کے پرتک پہلو پر نگرانی رکھتے ہیں اور آپریشن کے لئے پرتوی سے کمانڈ پراب کرتے ہیں اس میں جو تیسرا ہے اسے گائیڈنس اور اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں سیٹلائٹ میں لگے سینسر ککچھ میں سیٹلائٹ کے اسثان کی نگرانی کرتے ہیں اور سنشت کرتے ہیں کہ یہ صحیح دیشہ میں جا رہا ہے جرورت پڑھنے پر یہ تھرسٹرز اور انیا اکران سیٹلائٹ کی دیشہ اور اسثان کو ایجیشن کرتا ہے اس کے جو چوتھے بارٹ یعنی اسے ہاؤسنگ کہتے ہیں اسے مجبود دھاتو سے بنایا جاتا ہے تاکہ انتریش کے پرتکول واتوران کو سہن کر سکے اور بنا نقصان کے کام کیا جا سکے اگلا جو ہے پاور ادھکتر سیٹلائٹ سولر پینل کا استعمال کر سورے کی کرنوں کو بیجلی میں بدلتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ اتنے مہتوپورن کیوں ہیں سیٹلائٹ کسی بھی پکچھی کی طرح دھرتی یا دوسرے گرہ کے بڑے چھتروں کو ایک بار میں دیکھ سکتے ہیں یعنی سیٹلائٹ دھرتی پر موجود اکرانوں کی وضائے ادھیک اور تورنت ڈیٹا اکتر کر سکتے ہیں پر تیلیسکوپ کی تلنا میں سیٹلائٹ کے جریعے انتریج کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ سیٹلائٹ بادلوں اور واتروں میں موجود ڈسٹ اور مولیکل سے اوپر اڑتے ہیں جو پر تلنا دیکھنے پر بادہ بنتے ہیں سیٹلائٹ کے آنے سے پہلے سیگنلز کو دور تک بھیجنا سمبھو نہیں تھا کیونکہ ٹی وی سیگنلز کیول ایک سیدھی ریکھا میں چل سکتے ہیں اس لئے یہ سیگنلز انترچ میں فیقے پڑ جاتے ہیں وزائے پردوی کے کرو یعنی وکر کو فالو کرنے کے ساتھ ہی کبھی نہ کبھی پہاڑ اور اوچی امارتوں انہیں بلوگ کر دیتی چلی اب سمجھتے ہیں کی سیٹلائٹ انترچ میں کیسے ٹھکا رہتا ہے ادھکتر پردوی کے گردو کرشن کھچاؤ کی وجہ سے سنتولیت ہوتی ہے بینہ سنتولن کے سیٹلائٹ انترچ میں ایک سیدھی ریخہ میں اوڑ سکتا ہے سیٹلائٹ الگ الگ اچھائیاں سپیڈ اور راستوں پر پردوی کی چکر لگاتے ہیں سیٹلائٹ موکے طور پر ان تین آربٹ میں پرکمر کرتے ہیں جو اس پرکار ہے لو ارث آربٹ یا آربٹ دھراتل سے 160 سے 2000 کلومیٹر کی اچھائی تک فائلہ ہوا ہے اس آربٹ میں ادھک تر ہیومن میسن کو پورا کہہ جاتا ہے جو دوسرے گروہوں سے سمبند نہیں ہوتے ہیں اس کے الانوہ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن بھی اسی آربٹ میں چکر کرتے ہیں اس میں جو دوسرا آربٹ ہے جس کا نام جیو اسٹیشنل آربٹ ہے یہ ہوا چھتر ہے جس کے اچھائیں پرتوی کے بھومت ریکھا سے 35 786 کلومیٹر اوپر ہے کومنیکیشن سیٹلائٹ کے استعمال کے لیے یہ بلکل صحیح اسٹھان ہے اس آربٹ میں سیٹلائٹ پاسچیم سے پورو دیشا میں ٹریویل کرتے ہیں یا اسی دیشا میں گتی کے ساتھ گھومتے ہیں جس گتی اور دیشا کے ساتھ پرتوی گھومتی ہے پرتوی سے دیکھنے پر جیو اسٹیشنل سیٹلائٹ ہمیشہ ایک اسٹھان پر دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ پرتوی سے اوپر ایک اسٹھان پر موجود رہتے ہیں اس میں جو تیسرا آربٹ ہے جسے پولر آربٹ کہتے ہیں پولر آربٹ لو ارث آربٹ کا ایک ہی سب ٹائپ ہے جس کے اوچائی پرتوی کے تل سے 200 سے 1000 کلومیٹر کے بیچ ہوتی ہے اس آربٹ میں سیٹلائٹ دھرو سے دھرو اتر دچھن دشا میں ٹریویل کرتے ہیں ادھاران کے لیے موسوم سیٹلائٹ اور سینک پرشن کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹ آب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آرٹی پیس یا مین میٹ سیٹلائٹ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں موس کے طور پر سیٹلائٹ دو پرکار کے ہوتے ہیں پرکرد اور کرترم سیٹلائٹ لیکن بات کریں کرترم سیٹلائٹ آرٹی سیٹلائٹ کی تو یہ گیار پرکار کے ہوتے ہیں جو کچھ اس پرکار ہیں اس میں جو نمبر ایک پر ہے اس ٹرونومی سیٹلائٹ یہ وہ سیٹلائٹ ہیں جن کا استعمال دور استhid گرہوں برامان اور انبہاری انترچ بستوں کے ادھین کے لئے کیا جاتا ہے دوسرا بائو سیٹلائٹ یہ وہ سیٹلائٹ ہیں جن کا استعمال انترچ میں جیویت جیووں کو لے جانے کے لئے کیا جاتا ہے عام طور پر تیسرا کومنیکیشن سیٹلائٹ اس سیٹلائٹ کا استعمال ادھیوگوں کے لئے کیا جاتا ہے آدھونک سیٹلائٹ عام طور پر لو ارث آر بیٹ کا استعمال کرتے ہیں چاؤ تھا نیویگیشن سیٹلائٹ یہ سیٹلائٹ سکچھ موبائل ڈیسیور اور ٹرانسمنٹ کیے گئے ریڈیو ٹائم سیگنل کا استعمال کرتے ہیں جمین پر ان کی سٹک لوکیشن کا پتہ کرنے کے لئے پودھارن کے لئے جی پی پانچ جو ہے ویدر سیٹلائٹ اس کا استعمال ارث پر موسم اور جلوائیو کی نگرانی کرنے کیا جاتا ہے چھتا جو ہے ارث آپجرویشن سیٹلائٹ اس کا استعمال مائب بنانے کے لئے پریان اور پرنگرانی رکھنے اور موسم بگیان سے جوڑی جانکاریاں پراب کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ساتھ ہاں کیلر سیٹلائٹ یہ ویس سیٹلائٹ ہیں جن کا استعمال دوسمنوں کے ہتھیار سیٹلائٹ اور انتری سمپتی دباہ کرنے کیا جاتا ہے اسی پرکار سے اور بھی سیٹلائٹ ہوتے ہیں جو زیادہ مہتر پور نہیں آپ کے لئے اس لئے میں نے اس کا جکر ویڈیو میں نہیں کیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا اپیوگ کہاں کہاں کیا جاتا ہے سیٹلائٹ کا استعمال ٹی وی سیگنلز کو ٹرانس میٹ کرنے کیا جاتا بینہ سیٹلائٹ ٹی وی سیگنلز ایک ہی دشا میں ٹریویل کر سکتے ہیں اور امارتوں پیڑوں سے بادید ہو سکتے ہیں موبائل کومنیکیشن کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے اسطحان پر جہاں وائر پہنچنا سمبو نہیں ہے وہاں سیٹلائٹ کے جریے آسانی جس کا استعمال موبائل فون اور کار میں لوکیشن پتا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے موسم ویگیانک موسم کا پتا لگانے کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں پراکرتک عفدائیں جیسے باریس دوپھان آدھی کے لئے بارے میں پہلے ہی سے جنکاری دیتے ہیں جلوائی اور پریوانڈ کی نگرانی کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ان سیٹلائٹ کی مدد سے سمودر گلیسیر اتیادی پر نجر رکھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی سیٹلائٹ کے جریے ویگیانک ورس آوان سپتی آوران اور گرین ہاؤس کو سرجنٹ میں لانگ سیٹلائٹ کے جریے سمودر اور ہوا کی لہروں پر نجر رکھی جا سکتی ہے ساتھ ہی جنگلی آگ تیل رساؤ اور وائیو کے جنید پردوسر کے بارے میں پتا لگا جا سکتا ہے سین کاریو کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو دوسمن کی ہر برمان یا انتر سم مند چیزوں کا پتا لگانے کے لئے سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سیٹلائٹ کے جریے بھومیگت پانی اور خنیج سروتوں کا پتا لگا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی بڑی پیمانے پر فائلے بنیادی ڈھانچیں کی نگرانی کی جا سکتی ہے جیسے آئل پائپ لائن جن میں ریشاو کا پتا لگانا ہے چلی آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں بھارت میں کتنے سیٹلائٹ ہیں 1975 میں لانچ کیے گئے بھارت کے سب سے پہلے اگرہ آر بھٹ سے 2021 میں شری سکتی سیٹ تک بھارت 125 سیٹلائٹ جسے دوسرے فون یا ٹیلی فون نیٹ ورک سے جوڑنے کے لئے سیٹلائٹ استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے لئے پرتبی پر موجود سیل سائٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس کا کوئی سمیت دائرہ نہیں ہے اور اسے پرتبی کے کسی جالتا ہے اور سیٹلائٹ تک جاتا ہے اس کے بعد وہ سگنل واپس پرتبی پر موجود دوسرے فون میں بھیجا جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کے ماتھم سے اگر آپ کو یہ اچھے لگے ہوں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر جرور کریں اور کمنٹ سیکس لکھیں کہ یہ آپ کو فیٹس کیسا لگا تھینک یو فار وچن دوسرے ویڈیو